اور میں اس شیر کے ساتھ کے خلد کے بدلے مجھے خاک مدینہ دے 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 کو لیلے کو نین محمد کا پسینہ دے دے اور کچھ دے یا نہ دے دونوں جہاں میں یارب ایک محمد کی محبت کا خزینہ دے دے اور جس میں روشن ہو محمد کی محبت کا چراغ صدقہ حسنین کا سب کو وہ سینہ دے دے اور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاکے حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو صاحبو ہمارا ننہ طالب علم نسبت کی بات کر رہا تھا تو اگر کریم آقا کے نال پاک سر پہ رکھنے کو مل جائے تو بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ بھی اس غلام کے رش کرتے ہیں جو نبی کے در میں در پہ آکے بیٹھتا ہے اور اسے فیض ملتا ہے تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے آقا جن کا تیری گلی میں تو آپ احباب بھی اگر کوشش کریں گے کہ زندگی تو ویسے گزر جانی ہے تو کتنی کمال وہ زندگی ہوگی جو نبی کے نام پہ گزرے جو نبی کی یاد میں گزرے جو نبی کے مشن کے لیے گزرے اور میرے صاحبو موجودہ جو نظام تعلیم ہے اگر آپ چاہتے ہیں صرف ڈگریوں سے انسان بڑا نہیں بنتا یہ تو ایک سند ہوتی ہے آپ کے تعلیم حاصل کیے جانے کی لیکن یقین جانو بڑا آدمی وہ بنتا ہے جس کا کردار اچھا ہوتا ہے جس کی گفتار اچھی ہوتی ہے جس کی صیرت اچھی ہوتی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑے آدمی بنیں ان ڈگریوں سے کوئی بڑا نہیں بنتا بڑا بنتا ہے تربیت سے اور اس سے اچھی تربیت کا آپ کو روئے زمین پہ نہیں ملے گی کہ جہاں نبی کا اس کی بھی آپ کو دیا جاتا ہے مرشد کریم کا فیض بھی مل رہا ہے اور اس روحانی ماحول میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اس دور خرافات کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کا دوست اور ولی بنائیں تو میرے صاحبوں آپ کے لیے ہم یہ دروازے کھلے ہیں اور یہ ادارے جو قبلہ فیل صاحب کی سرپرستی میں چل رہے ہیں ایک ایک کا اگر ذکر کروں پوری دنیا کے اندر برطانیہ کے اندر یوکے کے اندر اور پاکستان کے اندر سیکڑوں ایسے ادارے ہیں جس کے اندر صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ عشق رسول کی شراب تہور بھی دی جاتی ہے اور وہ نوجوان جن کی زندگیاں کلپو اور پتہ نہیں کہاں کہاں گزرتی ہیں میرے صاحب اگر مرشد کامل کے ہاتھ میں وہ ہاتھیں دیتے ہیں وہاں سے انہیں قرآن کی تعلیم بھی ملتی ہے دنیاوی تعلیم بھی ملتی ہے فلسفہ بھی انہیں ملے گا کامرس کی ایجوکیشن بھی وہ لیں گے لائر کی ڈگری بھی لیں گے اور سب سے بڑی سند کہ وہ نبی کے عاشق بن کے نکلیں گے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم گلی گلی کوچے کوچے کے اندر جو قبلہ پیر صاحب کا وین ہے جو پچاس ساٹھ سال سے آپ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں اور جہاں تک میں سمجھا ہوں آپ کی ایک ہی سوچ ہے کہ جدر بھی دیکھا جائے ہر طرف سے اچھا کے رسول اس طرح ہوں جس طرح شما جلتی ہے تو پروانے اس پہ آ جاتے ہیں نبی کے پیار میں مچلنے والے ارے کالج ہوں لیکن اس میں اگر اس کے رسول آ جائے گا تو وہ نبی کی محبت کا مرکز بن جائے گا اگر جامعہ ہے تو اس کے اندر اگر اس کے رسول آ جائے گا اچھی تربیہ آ جائے گی تو صحیح معنوں میں وہی لوگ ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں اور الحمدللہ حضرت سلطان بہوٹرس اور قبلہ پیر صاحب کی سرپرستی میں یہ جو مشن محبت چلا ہے ہم سب کا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ رب مل جائے اس کا رسول مل جائے اور آؤ آپ تمامی احباب اس خوبصورت اور کامیاب مشن کا حصہ بنو انشاءاللہ جب آپ آتے ہیں تو پھر بھی دیکھنا اور جب جاؤ گے تو زمانہ دیکھے گا جیو تو ایسے کے لوگ کریں آرزو ایسا چلن چلو کے زمانہ مثال دے